مراقبہ آئیں دیکھتے ہیں مراقبہ کیا ہے کچھ دیر کے لیے دنیا کی شور اغل سے تعلق تھوڑ کر ہمتن اپنی خالق و مالک کی طرف متوجہ ہونے کا نام مراقبہ ہے مراقبہ اپنی ذہن کو آرام دینے اور پرسکون کرنے کا ایک بہت ہی آسان اور موسر طریقہ ہے مراقبہ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمیں اپنے صلائطوں سے زیادہ سے زیادہ کام لینے کے قابل ہو جاتے ہیں چونکہ بہت سے لوگ اپنے بہت ساری صلائطوں کو ٹھیک سی چانچ نہیں پھاتے ہیں مراقبہ ذہن کے این سطوں کو متحرک کرتے ہیں جن کا تعلق سوچ بچار یاداش ترتب و توازن فہم و فراست اور تخلیقی امور سے ہیں اسی وجہ سے بہت سے پیشوں سے وابستہ افراد مراقبی کو اپنے زندگی کا حصہ بنا کر اپنے تخلیقی صلائطوں سے کام لیتے ہیں مراقبہ ذہنی یک سوئی فہم و فراست کو بڑھانے میں کافی مددکار ثابت ہوتا ہے مراقبہ انسان کے وجدان کو وسط عطا کرتا ہے آسٹر پروڈیکشن سائنسدانوں کے مطابق روح کو پرواز یعنی آسٹر پروڈیکشن اور او بی روح کو فضا میں تینے کا احساس دونوں ایک ہی احساس کی دو نام ہے در حقیقت آسٹر پروڈیکشن دوران مراقبہ یا دوران نیند اسی لمحے کا نام ہے جب انسانی روح اس کی جسم سے پرواز برنا شروع کر دیتے ہیں اسی لمحے کو آسٹر پروڈیکشن کہا جاتا ہے انسانی دماغ میں یہ خصوصیت ہمیشہ رہی ہے کہ وہ مادی دنیا سے اگی کا سفر کر سکیں ہم کائنات کے جس حصے میں رہتے ہیں وہ ایک خاص مادی پلینٹ پر واقع ہے اس پلینٹ کی خاص لہرے ہیں اور اس کائنات میں ہر ایک مدار میں کسی خاص ویبریشنل حصے کے ساتھ اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں جیسے یہ دنیا ایک خاص دائمینشن پر موجود ہے جو کہ مادی پر مبنی ہے اس طرح اور بھی بہت سے دنیایں ہیں آباد ہے مختلف دائمینشن پر آسٹر پروڈیکشن پر موجود ہمیں ان سب دنیاوں کو تسخیر کرنے کا موقع دیتے ہیں اور ہمیں اس حقیقت سے بھی آشکار کرتے ہیں کہ ان سب دوسری دنیاوں میں بھی مخلوقات آباد ہے اور ان کی اپنی ایک حقیقت ہے میڈیٹیشن کے فائدے آرام کرنے کا مطلب سے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی لیٹا رہے یا کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے جسمانی توانائی ضائع ہو لیکن آرام کا یہ تعریف مکمل نہیں ہے بہت سے افراد ظاہری طور پر پرسکون دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر انی طور پر پریشان خیالوں میں مبتلا رہتے ہیں خیالات کا تانوں بانوں میں الجی رہنے سے دماغ تھک جاتا ہے اور توانائی کا زخیرہ تیزی سے ختم ہو جاتا ہے یہ بات سب جانتے ہیں کہ ایک سوئی تندرستی کے لیے کتنی ضروری ہے اور مسلسل پریشان رہنے سے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں توانائی زیادہ مقدار میں خرچ ہونے سے قوت مدافعت کمزور پڑ جاتے ہیں اور امراض حملہ کر دیتے ہیں آسابی قوت کمزور ہو جائیں تو دماغِ افعال سس پڑ جاتے ہیں قوت میں کمزوری آ جاتے ہیں اور قوت حافظہ متاثر ہوتے ہیں قوت فیصلہ کم ہونے کے بنا پر زندگی کے مراحل میں خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہیں تجربات نے یہ ثابت کر دیئے ہیں کہ ذہنِ الجاؤ بلاخر جسمانی بیماریوں کے صورت میں سامنے آتے ہیں ذہن کے پیشدگی برائے راس اور بلواسطہ دل کے امراض پتے اور گردو میں پتری کا باعث بنتے ہیں متواتر ذہنی دباؤ سے آسابی نظام میں ناقابل علاج شکست و رخ بھی ہو سکتے ہیں منفی خیالات سے میدے کا السر تیزابیت اور قبض لاحق ہو جاتے ہیں میڈیکل سائنس کے مطابق مسکن آدویات ٹرینکولائزر سے بڑھ کر دماغی طاقت ہیں اگر آسابی رشے درد کو محسوس نہ کریں تو درد کا وجود ہی نہیں ہے جس طرح ورزش اور دگر عاملی طرقوں سے جسمانی خطوط میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے اسی طرح مراقبے کے ذریعے ذہنی حرکات پر قابو پائے جا سکتا ہے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ خیالات یا ذہنی کیفیات ہمارے اوپر کیری اثرات مرتب کرتے ہیں اگر کسی خیال میں خوف و دہشت کا انصر شامل ہو تو رونٹھے کھڑی ہو جاتی ہے ہاتھوں اور پیروں میں سنسنی دوڑ جاتی ہیں جسم بے جان محسوس ہوتے ہیں ذہنی پریشانے میں مفتلا رہنے سے کوئی بھی شخص اپنے صلائطوں اور قوتوں کو مجتمع نہیں کر پاتا آپ مراقبے سے ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں روحانی صلائطوں کو بڑھا سکتے ہیں مراقبے سے بہت سارے دوسری بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے مراقبے سے منفیس سوچ پر قابو پا سکتے ہیں عبادات بہت اچھی طریقے سے سرانجام دے سکتے ہیں ڈپریشن اور جذباتی حیجان کا خاتمہ ہو سکتا ہے پریشانی اور مشکلات میں کمی آ سکتے ہیں قوت یاداشت میں بہتری آ سکتے ہیں قوت فیصلہ کی صلایت بہتر ہو سکتے ہیں بے خوابی سے نجات اور گری نیند میں اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں ڈر اور خوف کے خلاف حمد اور بادری پیدا ہو جاتی ہیں عدمی تفوز کا احساس اور مستقبل کے اندیشوں سے نجات مل جاتی ہیں مراقبے کرنے والے خواتین و حضرات کو وسوسے نہیں آتے ہیں حسد ختم ہو جاتے ہیں مراقبی میں کامیابی کے بعد آدمی چادو ٹونے بودھ پریت آسیب اور منفی خیالات سے آزاد ہو جاتے ہیں خون کی دباؤ پر کنٹرول کر سکتے ہیں قوتی حیات میں اضافہ ہوتا ہے بسارت میں تیزی آتے ہیں خون کی چکنائی میں کمی واقعہ ہوتے ہیں تخلیقی قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے چھڑ چھڑپن میں کمی واقعہ ہوتے ہیں دل کی کارکردگی میں بہتری آتے ہیں قوتی سماعت میں بہتری آتے ہیں بیماریوں کے خلاف قوتی مطافت میں اضافہ ہوتا ہے میڈیٹیشن پرکٹیکل عملی طور پر میڈیٹیشن کا آغاز کریں گے شروع شروع میں جب آپ مراقبے کرنے بیٹھیں گے تو آپ کی ذہن میں لا تعداد باتیں آئیں گے لیکن روز آنے کے کام کاش کا لکھنا اور اس پر عمل کرنا بھی مراقبہ ہے اپنے منزل کی تلاش یا پی میں رہنا بھی مراقبہ ہے پی کا مطلب ہے present positivity and power یعنی حال میں رہنا اور مصبت رہنا اور اپنے آپ کو طاقت سمجھنا کہ آپ اشرف المخلوقات ہے طاقتور ہے پاورفل ہے اور پوزیٹیو ہے اور مصبت ہے تو یہ بھی مراقبہ ہی ہے یہ بھی ایک عبادت ہے حال کو استعمال کرنا ایک بہترین مراقبہ ہے ذمہ دار بننا بھی مراقبہ ہے مصبت سوچ بھی مراقبہ ہے کسی برے عادت کو چھوڑنا اور اس کی جگہ اچھے عادت یا عادت کو اپنانا بھی مراقبہ ہے سائنس کی تصور سے مراقبہ مورائی دنیا میں داخل ہونا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان مکان کے قیسے آزاد نہ ہو آزاد ہونے سے مراد یہ کہ انسان جسمانی تقاضی کو سانوی حصیت دیں اور جہاں سے روشنی کی شکل میں نزول ہو رہا ہے اس طرف متوجہ ہو اس کا آسان طریقہ یہ ہے آپ کسی پرسکون جگہ پر جہاں پر گرمی سدی نارمل ہو بیٹ جائیں ہاتھ پیر اور جسم کو ڈیلا چھوڑ دیں اور اپنے اوپر ایسی کیفیت تاریخ کر لیں جس کیفیت میں ذہن جسم کی طرف سے ہٹ جائیں آہستہ آہستہ گری گری سانس لیں سانس ناکس لیں اور مو سے نکال لیں اور تصور کریں کہ کسی خوبصورت جگہ کو اور اپنے سانس کے آنے جانے پر توجہ دیں اس کیفیت میں آپ کی خیالات پاکیزہ ہونا چاہیے ذکر کے ذریعے مراقبہ کسی پرسکون جگہ پر بیٹ جائیں اور چند گری گری سانس لیں تکاوٹ اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے کچھ مقدس الفاظ کا ویڈ کریں اور اپنے سانس پر توجہ دیں اسی طرح آپ اس کیفیت میں پانچ منٹ یا دس منٹ تک بھی بیٹ سکتے ہیں تصورات مراقبہ آپ تصور کریں ایک سفید روشنی کو جو آپ کی سر سے پاؤں تک کی طرف روان دوان ہیں یہ آپ کی جسم کے اندر کی بیماری کو پھگلا رہے ہیں دوسری تصویر میں آپ یہ خیال کریں کہ ذہنی دباؤ مائے کی شکل کی کوئی چیز ہے جو آپ کی انگلیوں اور آپ کی تلو سے خارج ہو رہے ہیں سانس کو ایک صحت بخش عمل سمجھیں اور یہ یقین کریں کہ ہر سانس آپ کو تندرستی کی طرف لے جا رہے ہیں کرسی پر سیدھا بیٹ جائیں اور اپنے دل اور دماغ پر توجہ دیں اور جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جسمانی اور ذہنی تناؤ کس طرح پیدا ہوتے ہیں کس طرح درد پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح خوف کے خیالات اور ناراضگیہ کا تصور انسان کو ناخوش کر دیتے ہیں اس قیفیت کو ختم کرنے کے لئے آہستہ آہستہ گیری سانس لیں سانس ناکس لیں اور مو سے نکال لیں اور تصور کریں کہ سانس کے ساتھ کائنات کے مصبت توانائی آپ کے پیپرو سے بھرکے اور آپ کا تمام جسم روشنے میں نہا گیا ہے ایک اور طریقہ آہستہ آہستہ گری سانس لیں سانس ناکس لیں اور مو سے نکال لیں اور اللہ تعالیٰ کا نام کا تصور کریں اسے حالت میں پانچ منٹ یا دس منٹ تک بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور برس رہیں اور نور آپ کی پوری دنیا کو منور کر رہیں اور اسی قیفت میں آپ اللہ تعالیٰ کے طاقتوں سے اور اللہ کے خوتوں سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور سکون پاتے ہیں قلب سکون پاتے ہیں